اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر فرکان اور آج کے ویڈیو میں میں آپ کو جانوروں کی ایک ایسی بیماری کی تشخیص اور علاج کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ زیادہ دودھ دینے والے جانوروں کو بچہ دینے کے بعد اکثر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جانور کا دودھ اور وزن دن بہ دن کم ہوتا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بیماری بچہ دینے کے بعد جانوروں میں ہونے والی اور بہت سی بیماریوں کا سبب بھی بنتی ہے اس بیماری کا نام کیٹوسیز ہے اکثر بچہ دینے کے بعد زیادہ دودھ کی پیداوار ہونے کی وجہ سے جانور کی انرجی کی ریکوارمنٹ کافی زیادہ ہوتی ہے اور اگر وہ یہ انرجی خوراک سے حاصل نہ کر سکے تو جانور اپنے جسم میں موجود چربی یا فیٹ کو انرجی کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں جانور کے جسم میں کیٹون باڈیز بنتی ہیں اگر اس جانور کی انرجی پوری نہ ہو تو جانور کے اندر بننے والی کیٹون باڈیز کی وجہ سے جانور کیٹوسیز کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے کیٹوسیز کی وجہ سے جانور کے دودھ میں خاطرخواہ کمی آتی ہے ایک ریسرچ کے مطابق کیٹوسیز سے پیدا ہونے والے پیٹا ہیڈروکسی بیٹارک ایسیڈ جو کہ ایک کیٹون باڈی ہے اس کا نارمل لیول سے زیرو پوائنٹ ون میلی مول پر لیٹر بڑھ جانا جانور میں آدھا لیٹر دودھ کی پیداوار میں کمی کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ کیٹوسیز کی وجہ سے جانوروں کا وزن بھی کام ہوتا ہے جانوروں میں سادو، لنگڑاپن، بچے دانی کی سوزش بچہ دینے کے بعد ہیٹ میں نہ آنے جیسے امراض کی شرعہ بھی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے جانور سے ہر سال بچے لینے کا حدف اور اچھی دودھ کی پیداوار حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے کیٹوسیز کی بیماری دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ جس میں جانور کے سائن این سیمٹم نظر آتے ہیں اسے ہم کلینیکل کیٹوسیز کہتے ہیں اور ایک اور کیٹوسیز کی قسم ہے جس میں جانور کسی قسم کے سائن سیمٹم شو نہیں کرتا جسے ہم پوشیدہ یا پھر سب کلینیکل کیٹوسیز کہتے ہیں سائن این سیمٹم سے سب کلینیکل کیٹوسیز کی ڈائیگنوسیز کرنا کافی مشکل ہے لیکن اس کی تشخیص کے لیے ایک آسان سا ٹیسٹ موجود ہے جو کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور اس کو بہ آسانی آپ اپنے فارم پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ٹیسٹ پرفارم کرنے کے لیے جانور کے خون کا سیمپل لینا ہوتا ہے وہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر جانور کی ٹیل وین سے لے رہا ہوں سب سے پہلے جانور کے جہاں سے آپ نے سیمپل لینا ہے وہاں سے الکول سے اچھی طریقے صاف کر لیں اور کچھ میلی لیٹر جو ہے سیمپل جو ہے آپ وہ نکال لیں اس کے بعد یہ وہ ایکوپمنٹ ہے جسے آپ انیمل کے جو ہے کیٹوسیز چیک کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو ہے ریفرنس ٹریپ ڈالنی ہے کیلیبریشن ہوگی اس کے بعد اس کی ٹیسٹ ٹریپ ڈالنی ہے اور اس کے اوپر کچھ کترے جو ہے وہ بلڈ کے ڈالنے ہیں تو ٹین سیکنڈ کے اندر جو ہے یہ اپنا ریزلٹ جو ہے وہ شو کر دے گا تو اس کے ریزلٹ جو ہے وہ اگر تو ون پوائنٹ ٹو سے کم آتا ہے تو وہ نارمل ہے دیکھیں اس انیمل کا نارمل آیا ہے اور اگر وہ ون پوائنٹ ٹو سے لے کر ٹو پوائنٹ نائن تک آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انیمل میں سب کلینیکل کیٹوسیز ہے یعنی اس میں جو ہے وہ چھپی ہوئی کیٹوسیز ہے اس میں تو اس کا ٹریٹمنٹ آپ اس طریقے سے کریں گے اور اگر اس کا جو ٹیسٹ کا ریزلٹ ہے وہ اگر ٹو پوائنٹ نائن سے اوپر یعنی ثری میلی مول پر لیٹر سے زیادہ آتا ہے تو اس کا مطلب انیمل میں جو ہے وہ کلینیکل کیٹوسیز ہے تو یہ ایک اور انیمل کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اس میں جو ہے انہوں نے کلیبریشن کی ہے اس کے بعد وہ سٹرپ ڈال کے جو ہے وہ پلڈ جو ہے ایک دو کترے اس کے پر ڈالے ہیں اور اس کا ریزلٹ آپ دیکھیں تو ون پوائنٹ ایٹ آیا ہے تو اس میں کلینیکل کیٹوسیز آئی ہے ٹریٹمنٹ کے لیے اگر تو ون پوائنٹ ٹو سے کام آتی ہے ویلیو تو کسی قسم کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اگر تو ویلیو ون پوائنٹ ٹو سے ٹو پوائنٹ نائن کے درمیان آتی ہے تو یہ سب کلینیکل کیٹوسیز ہے تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ کے طور پر پروپیلین گلائکول جو ہے وہ 300 میلیٹر جو ہے وہ اورلی دینا ہے ایک ویک کے لیے اس کے علاوہ بائی پاس فیٹ کا اڈیشن کرنا ہے اور اپنے فیڈ کے جو انرجی ہے اس کو بہتر رکھنا ہے تو اس کے تقریباً ایک ہفتے بعد دوبارہ ٹیسٹ کریں اگر تو وہ نارمل آ جائے تو ٹھیک ہے اوڈر ویس پھر ریپیٹ کرنا پڑے گا ٹریٹمنٹ تو اگر تو کلینیکل کیٹوسیز ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ تری سے ابا وائی کی ویلیو اور اس میں بھی پروپیلین انگلائکول ہی دینا ہے انیمل کو اورلی لیکن اس میں تھوڑی دوز بڑھا لینی ہے 200 جو ہے وہ صبح 200 شام کر کے 400 ٹوٹل دینا ہے اورلی ساتھ میں وہی بائی پاس فیٹ اور انرجی بیلنس بہتر کرنا ہے فیڈ کا اس کے علاوہ فوری طور پر جو ٹریٹمنٹ ہوگا اس میں 40% ڈیکسٹروز جو ہے وہ 500 سے 1000 ایمل جو ہے آئیوی کرنا ہے انیمل کو اور اس کے علاوہ ایک انجیکشن جو ہے وہ لگانا ہے سٹی رائٹ کا جس پہ آپ پریٹنی سلون اور اس کے علاوہ یہاں پر میں نے جو لکھا ہے وہ پری ڈیف 2 ایکس بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کی جو ڈوز ہے 5 سے 10 ایمل آئی ایم آپ نے دینی ہے depending upon body weight تو یہ جیس کا ٹریٹمنٹ ہے یہ جی ویڈیو ہوگی کیٹوسز کے بارے میں تو کیٹوسز جو ہے وہ کافی important اور critical disease ہے dairy cows کے اندر یہ dairy animal کے future کو جو ہے وہ decide کرتی ہے کہ ایک انیمل جو ہے وہ future میں کیسا perform کرے گا تو اپنی جتنے بھی fresh animals ہیں ان کا پانچویں دن پہ اور گیارویں دن پہ بچہ دینے کے بعد لازمی یہ test perform کیا کریں دیکھا کریں کون سا انیمل جو ہے کیٹوسز میں ہے اس کا treatment کیا کریں اور اپنے انیمل کو اس disease سے بچانے کے لیے اپنے انیمل کے جو راشن ہے اس کے energy جو ہے وہ اچھی رکھیں negative energy balance میں انیمل نہ جائیں جیسے کہ bypass fat اور propylene glycol condition لازمی کریں before parturation اور after parturation propylene glycol condition ہو جائے تو انیمل میں کیٹوسز کام آتی ہے تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ایسی اور informative ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک آپ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ